یہ اید ایک بہت مشکلی اید ہے ہمارے لیے اور خاص طور پر ان فیملیز کے لیے ان خاندانوں کے لیے جن کے لوگ جن کے بھائی بہن رشتار سارے جیل میں ہیں جن کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جن کے گھر ٹوٹنے ہیں توڑ پوڑ کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے کئی ہمارے میرے اپنے قزن بھائی جیل میں ہیں امیان ریاض ابھی تک گم ہے کسی کو بھی نہیں پتا تو سارے فیملیز جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان کی فیملیز اور خاص طور پر جو ورکز ہیں ان کی فیملیوں کو میں اس اید پہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا آپ لوگ خوصلہ نہ ہارے انشاءاللہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ کبھی رہ نہیں سکتا مشکل وقت کے بعد ہمیشہ اچھا وقت آتا ہے اور انشاءاللہ ہم سب ساتھ ہوں گے اس اچھے وقت پہ میں اپنے اٹھا کے لوگوں کو خاص طور پہ اور اٹھا میں خاص طور پہ اہنے پچاس کیونکہ پچھتے تین سالوں میں جتنا پیار آپ لوگوں نے مجھے دیئے جتنی عزت آپ لوگوں نے دیئے میں کبھی نہیں بھول سکتا ہر عید میں ہمیشہ اپنے حرکے میں آتا ہوں اور آپ لوگوں کے بیچ ہوتا ہوں جن لوگ میں فوتکیوں ہوتی خاص طور پہ ان کے پاس سمجھاتے ہیں اور مجھے آج بہت افسوس ہے کہ یہ عید ایسے نہیں گزری لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنے سارے ورکلز کو اور سارے جو میرے بھائی ہیں اور بزرگ ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ خوصلہ مت ہارے انشاءاللہ ڈٹے رہے اپنا خیار رکھیں اور میں بہت جلد آپ کے بیچ میں ہوں گا میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی کہ میں ہمیشہ اپنی سیاست اٹک سے شروع کروں گا اور اٹک نہیں ختم کروں گا تو یہ نہ بھولنا کہ اس وقت کیونکہ ایک مشکل وقت ہے میں دس دن پہلے جا خان صاحب کے ریس سے باہر آیا وہ تھا اور اب آپ کو پتہ ہے کہ میرے خلاف جو ورنس ہیں اور جو ہی میں اے پورٹ پہنچے تو میجھے گرفتار کیا جائے گا لیکن انشاءاللہ جب یہ وقت بہت جلد ختم ہونے والا ہے میں بہت جلد آپ کے پیچ میں ہوں گا اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کا اٹک کا نمائندہ ہے یہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے گا اور میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ میری سیاست آپ لوگوں کے ساتھ شروع ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ختم ہے تو خوصلہ رکھیں اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے پاکستان کے لیے بیتری ہو ہم جو بھی کرتے ہیں زندگی میں وہ اپنے ملک لیے کرتے ہیں جو بھی قربانی ہم دیتے ہیں وہ اپنے ملک لیے کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی جو بھی ہو ہمارے ملک لیے بیتری ہو سب کو عید مبارک اور خاص طور پر پھر سے میں کہتا ہوں ان فیملیز کو اس وقت جن پہ بہت مشکل وقت آئے جن کے عزیز جیل میں ہیں یا گم میں ان کے لیے میں خاص طور پر دعا کرتا ہوں اور ان کو یہ کہتا ہوں کہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے حمد نہ ہارے پاکستان پہندباد